قرم پوڑن یوگر برو گرنسا جیدی حجوری چپیٹی سمود ساسنگا جی وائیور جی کا خالصہ وائیور جی کی فتح میرے تو بینا پائی صاحب نے جو گھلہ کی ہے میں پوری طرح ہوتے نہ سہم دینا کہ سماج نو سید دین لی سماج دین وچ انقلاب لیں انڈلی سماج نو جو گھوڑ لی کسے نہ کسے نو قربانی گری پہتی ہے پر ایک قلدہ دکھ ہے کہ قربانی ایک لی قربانیاں ساڑھے سماج دینے اور بہت زیادہ دینے دینے جدے تو نہ تے جے سرکاراں جھاگ رہی ہیں تے نہ ہی میرا کھالاں لوگ بھی جھاگ رہے ہیں میں اکثر ایک گلگ انہوں نہ کہ اتھے جدے جے بیٹھ دی ہے نا جو میں بھی آگیاں میں بھی اتھے چلے جڑاں بول کے تسی لوگ بھی آئے ہو پرواناں دکھ سن جاتاں جو کسے نے کر دا جی چلے جن دا جو بچے ہیں دا باپ چلے جن دا جو کسے دی کاراری دا کاراراں چلے جن دا جو ماں باپ دا بچہ چلے جن دا دکھوں انہوں نے پوکڑا ہے ساری عمر تھا اور وہ نا دکھ کیا جا سکتا ہے نا سانے لوگ کا منوں سہے جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے تی جی کے چکتھی جڑی اکربانی ہے پھرسدی شتر شایدے بچ جڑی میں ہوئی ہے پر کوئی جاگ نہیں رہا کوئی یہ دیتے کوئی ٹھوس فیصلے نہیں لے رہا کوئی یہ دیتے رن نیتی نہیں بڑھائی جا رہی یہ بھی نہیں ہے گا کہ تسی بندے جڑے جو مسومانوں مار رہے لیتے تسی بھی انہوں پھڑ پھڑ کے ماری جاؤ ادھا ٹھوس حال دبنا پینا میں تسرکاروں نے اگل گل کہنی چاونا کہ اٹھ جاگ بے نیند چون چرا تو ستے گافلہ بردی شما والا طور پیا پتنگیاں دا کافلہ یہ دیتے کوئی رن نیتی بڑھنی چاہی دی ہے یہ دیتے کوئی پالسی بڑھنی چاہی دی ہے تسی کسی نے میں اکثر اگل گل گئے نہ کہ نہ ساڑے سماج نو دو چیزیں تھا گیا ایک تے نشا تے ایک جڑیاں اے ہو جیاں کٹنا ہوا ایک گینگسٹر جڑے بڑھ رہے ہیں نہ تے مارنا ختم ہونا یا تے نہ نشا تسی کونٹلاں دے ساونا بچیاں دی روچی روٹی دا اجت ماننا کسی نو روچی روٹی بھی نہیں مل دی تے اکثر جدو کسی دے سوائے مان دی لڑائی ہے جدو کسی دے وہ بچے پکے مردی ہے جدو کسی دے ماں باپ دی دوائی نہیں چال دی پہلا تو بندہ آڑا بڑا کردہ ہے کسی گڑوں دارے مان کے جدو نہیں کہتے ہاتھی لاورت دا دے پھر وہ لوگ گنا چیزیں ہاں لبی توڑ پہی دے نے اصلی جڑا مسئلہ ہے بچیاں نو رجگار دین دے نالا خونہ ہے اور میں جڑا لوکنا نے اٹمی نو ماریا میں اپنا لوکنا نو بھی کہنا چاہنا ہے کہ تسی یہ دے گڑوں پیسے مانگ دے سینا اے دے بھی دیتا یہ مجھے کئی لوک نے جڑے تو انوچوں پچپیتے پیسے دے ہی جندے نے کئیاں لوکنا دیت اسی اس طریقے ہتیاں کر دیتی اے نہ سوچو کہ ٹمی دے نار کے ول جڑا اور ٹمی دے پروار دا نقصان ہویا ٹمی دی دکان دا نقصان ہویا اے دے نار ساٹھے سماج دے وچ ستھیتی کی مردی جاری ہے کہ کوئی مدباری پجابچ کاروبار کر لی تیار نہیں رہے سارے بندے تو رخصت جڑے کر رہے ہیں وہ باہر لے ملکھانے میں جا رہے ہیں اور آج تو وی بچی ساتھ و اٹھالاکہ دے بہت زیادہ بار گیا ہے جی آج تو دس وی پندرہ سال پہ لہا بچے او سنو بار پہ جا جاندہ سی جن کڑے تھے کو بہتا سکوپ نیسی اندہا جنے کڑے کو بہتا سادر نیسی اندہا آج ساٹھے سمیدی تراستی بڑھ گی آج او بچے بار جا رہے ہیں جتھے جننا دے ماں پیان دے تھے ہزارہ کروڑا دا کاروبار ہویا ہے وہ بھی ایسا سماج دے بیچ رینہ پسند نہیں کرتے سماج نو جاگ رکھ ہون دی لوڑا جمعیس بھائی صاحب نے بھی دسیا کہ جاگ رکھتا کیول اسی لے آ رہے ہیں ترم دے بیچ ساٹھیاں لڑائیاں کی بڑھ گیاں کو گریشن سکھا رہا لڑی جا رہے ہیں سکھ گریشنانا لڑی جا رہے ہیں کو ہندو گاڑا کٹی جا رہے ہیں اصلی ساٹھا سرمایہ اصلی ساٹھا جڑا سوپا ہے ساٹھی روٹی روٹی دے اُتھے جڑا خطرہ پیدا ہو گیا آج تو بات اس بچے دی اتیات و بات اس بچے دی قربانی تو بات کنیک دنیا جنہیں تو آ ڈیوے چھو پیٹھا ہے یہ مانے مڑا دیا ہو گا کہ میں اپنے بچے دے دی رکھ رہے ہیں اینا چیچہ لیے قصور وار کون ہے مطلب کنہ کنہ نے حضاعت پیدا کیتے کیوں اے ہو جا سمال ہے جڑے ساٹھے رکھوال لے رہے ہیں دوک کی لاغ دا ہے جڑے ساٹھے رکھوال لے رہے ہیں جڑے سرکاراں چلاؤں دے میں کسی اکنوں نہیں کہن دا میں سارے مکنوں آپ دے سارے بچے بار لے مڑکاں چا سیٹوں میں وردہ وردہ پول سب سرہ دے بچے بار لے مڑکاں دے میں چا سیٹوں میں اور اپنا کو ویک سرکھیت ویک دے ویک دے ساٹھی مارگ دے اور او سمال لڑ گئے کہ جڑے آپ پنجاب چاپڑے آپ نو سرکھیت محسوس نہیں کر دے سانو ہمیشہ پشلے بھی یہاں سالہ تو ورتے آ گیا سانو گھٹے آبی جاندہ سانو گھٹے آبی جاندہ سانو گھٹے آبی جاندہ سانو ہوجے حالات کیوں پیدا کر دیتے جاندے نے اور ایس موت دا جمعوار کاؤن ہے دو موت دا یہاں مرکت ایدھا ڈمی دا گن میں رویے دے نار جدی او دے ناری ہاتھی آئی ہے اور میں ایک کل بھور کیڑی چونہ سرکاراں دو ملوئی چاہی او کے اندر ہے چاہی بنیاب ہے حالات پھنڈ کے سی باتانگی سانو گھٹے آبی جاندہ بھی چ نہتے ہیں اور پرڑائی پرو سانو گھٹ médiے بھولائی گھٹے آبی successfully سرکار آج کسی وپاری دا کار اُٹڑ جاندہ وہ دا بپار اُٹڑ جاندہ تے سرکار وہ لوگ کوئی ریت کرنا لی پالسی دی جیدے سردیوں تے ساری سرکار جاندی ہے ٹیکسی دکھن دے نال جید تُسی ساٹھی رکھیا نہیں کر سا دے تُسی تے سرنڈر کر چکی یا نے سرکارا تُسی ساٹھی رکھیا نہیں کر سا دے تے کم سے کم ساٹھی پیڑی دا ساٹھے جیدے بچے کو جنہ دے سیر تو ماں باپ دا سایا آٹھ جاندہ ک کام سے کام پونہ آواز دیکھتا انہوں پر جو سوچ رہا چاہیتا کو بہت سی بڑھوڑیاں چاہیتی انہیں بہت دھوکواری گڑھی ہے بہت دھوکھ لکا اور جوے پائی صاحب نے کہا کہ کربان نہیں دیتی یا میں نے جدو سیتون اس سے آئے دی میں کہا سکھا میں عوضو بھی کہا سکھا کہ کلے کلے بندے نو سرکھیا دیڑ دا ٹیچا نہیں ہونا چاہیتا تو اٹھا آج منو تم کیا گی تے منو چار گن میں دے دیو آجینہ نو تم کیا گی تے منو چار گن میں دے دیو اس طریقے تو اٹی پول سے ساٹھی سرکھیا نہیں کر سکتی کلے کلے سنو سرکھیا دے نڑو پورا سماج سرکھیا دونا چاہیتا سارنو پتا لگے اسے ریسا جے باہر لے ملکھانیاں میں بہتا ماں بھی چاہنا لمحا سامانی لینا پر دیکھتے آجا جاوے جے گوانڈی سوپے ساٹھے چیچاں کارسان کریں یا یوپی دے ویچھا دیکھو آپا جنڈی ملچین افرتنا کسے نو بیکھنی جائ کالوں نے ایک نمہ فرمان جاری تیتا ہوتھو دے موکمانترے گے کہ لٹا کھواتے دھور جے کسے نے چونچ کسے دی تی پہر والے بھی بیکھیا دے میں وہاں کاؤنٹر کر دوں گا اس بندے لوں چیڑنے دا کوئی حق نہیں گا تے اسی پلیڑیاں پکا بڑھ پین کلاب لیاں دا سی گا چید پر سکتی ترتی جو دے سوہاں کھا دیاں سی گیاں اور آج ساٹھے حلات کی بڑھ کے منو سانو کو سکھی لینا چاہی دا اسی سوڑتے ہوں دے سی گے آج دو داس بیس آر پی لیا جتو میں ہمیں نمی سیاستے شروع کیتی ہے کہ یوپی دے جو فروتیاں مندیاں جاندیاں دے لوگ آدے بچے بوا کر لے جاندے لے آج یوپی ٹھیک ہو گیا تے ساڑا پنجاب دیڑا ہوں یوپی بڑھ کے میری کال دا گستانہ کرے ہو ساری گروہ پیاری ساتھ سکت بیٹھی ہے جو حلات پچھلے لینا چاہی دے بڑھ دے جا رہے ہیں تو آج دا کوئی رشتے دار باروں ہونا ہوئے نا کو رنگ آباد تو کوہینر آباد تو 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 رفور کر کے پوچھتے لے یار کو اڈے فاسٹ نہیں جانا تو اڈے حلات کے ہو جانے سوڑے دے یہ ساڑا سوڑا سی گائے گا سابتو بڑھ دا میڑو بڑھ دا اتھے سی گا سابتو بڑھ دا آپسی پائی چارہ اتھے سی گا تے سابتو بڑھ جنگیا گھنڈا پہ گیا جو اس سوڑے دے ویچ پہ گیا اور ساڑے حلات اگوں بھی سوڑتے نظرمی ہوتے اس سوڑے دی کہ بھائی کرنی ہی کنے تو آڈا بچہ کو پڑھ لکھ جانا ہے وہ اتھے رہنہ ہی نہیں چوندہ پہ گئے انہوں جنہ مردی بڑھ دا تسی کامل بھول کے دے دے ہو کیونکہ جو بچے سوڑے سوشل میڈیا تو تے توڑنا کرتے ہیں نا کہ کینیڈا امریکہ دے ویچ سادے بھاگ کیا اور تھے کہ اس طریقے مطلب لوکہ نو جھیڑ دا کیا تے اتھے کہ اس طریقے سادے لوکہ نو دوردشاہ کیتی جاندی ہے وہ بچہ اتھے کامکار ہون دیا بھی اتھے رہنہ پسند نہیں کرتا پڑھے لکھے بچے تو اٹھے سارے باہر جا رہے ہیں پڑھے لکھے سماد تو اٹھے سارا باہر جا رہے ہیں اس سوڑے نو چلوڑ ساڑی راکھی کنے کرنی ہے اس سوڑے دے ویچے رہنے جانے نے آج میں سویرے کیسے میں گل کرتا سی کہا وہ میں نے دست ہے کہ جوپان دے ویچے تسی جاؤ تے سب تو وات جڑے بزرگ تو انہوں اتھے مل دے لیں کیونکہ اتھے عمر بڑی لمبی ہے لوکہ نو دی تے سب تو کٹ جڑی ریشو رہ گی اور ساڑے یا پیجا ساڑھ سالہ دے لوکہ نو دی رہ گی کی ساڑی ساڑھ سالہ دے لوکہ نو دی رہ گی کی ساڑی سا مل دا تو چوپ کر کے باہر لے ملکے دے ویچے چلے جاندہ اس سوپے دی خلاق دوسیتہ سے بھی ساڑ پہ نا پا آم سن دے سی تو اٹھے جلے دا اس سبی کاؤڑ ہے کو مکر سن گا کو جا کر سن گا آج تا لوکو بچے افسر نہ جناو دے تو اٹھیا پرائیویٹ کمپنیاں دے ویچے بھی بچے باہر آرے آتے میں کسی دا دھوکی نہیں سارا پا رہ دیکھ کہ کوئی جانا سی پر میں ساڑے بچے تھے ریڑا ہی پسند نہیں کر رہ سو اے دے اٹھے بہت زیادہ چند کرن دی لوڑا ہے جو تھے اسی تار میں کو لڑائیاں لڑتے ہو دے ناڑ اس سماج دی لڑائی لڑن دی بھی لوڑا ہے اس سماج نو سید دی لڑی بھی لوڑا ہے بھور بھی اٹھے بلارے بیٹھے نے میں دیل دیا کہہ رہ گیا تو میرے کوئی شبد نہیں آگے کہ کنہ شبدہ دے ناڑ اے آج دکھ پرگٹ کیتا جاوے میں ہوں دے پوچھتا سی گا ہے بچہ ساڑے لگے اٹھے امر سر بیہر آسی گا میں پوچھ رہے آسی گا کہ دے بچے دو بیٹیاں نے دیاں تسی کچھ سوچیا رہی ہے تسی ماران تو پہلہ میں پھر کہتا تو اٹھے ناسی لڑن نہیں سکنے ساڑے ساڑے گوڑے دے ساڑن نہیں آگے کسی گینگسٹر ہیں ناڑ کو آتواد یا ناڑ سکیے میری جے تو انواد جوڑ کے بہنتی ہے کہ جے مانچ کو گلے شکوی کو پیسی آری گل ہے تے تسی پراؤں کسی دی جان نہ لیا کرو اسی کو سنستاوہی امریاں بنا لینے ہاں اسی کو پھاندی امریک اٹھے کرنے شروع کر دنے ہاں کہ جڑے تو اٹھے پیسے تو انو بچا دیا کریئے کسی دی جان نہ لیا کرو ایدہ اثر جڑا پنے آپ دے بہت مڑا پہ رہے ہیں کوئی اتھے بپار کرنوں تیار میں کوئی اتھے رہنوں تیار میں اس سماجتہ بیڑا کرکو رہا اور ایدھے اتھے سختی ناسرکارانوں بھی ایکشن لینا چاہی دا تسی جتھے بھی کہتے والدہ تم دیا پلس میں دے کال جہتا گینسٹر بڑھ دے کتا لے کال دیکھ ڈی سی پی پر رکھا جلندر تھا سی گا کہ میں گاڑا کٹ رہا سی گا کسی نو کسی بچے نے ماندے مجھ پر رکھ جا جا دیا یا میرے پیون میں تے گاڑا کٹی آنے میں اس پاسے نہیں رہنا تسی یہ سیت نہیں ہے یا جدو تسی خبارات خبران مواندے ہو وہ دو پلسے کو کر دیا پلسے ساڈی بلاؤں دیا شریمان جی تے وہ تھے وہ بندہ کے نیاں گندیاں اس بندے رو گاڑا کٹ رہا سی گا تے پھر کیوں نہیں لوگ کا دا مانجڑا تو چکیا جڑا یہ جو تے کو پالسی بڑھنے چاہی دیا تو اڈے کو پھار کے مکھیج پھرے کے نا پھار کے مار کے نا نشان ختم ہوڑا نا گینسٹر ختم ہوڑے لے لوگ کا نو اجت مانڑا رجگار دیو لوگ کا نو اجت مانڑی روٹی دیو تے میرا خیالہ لوگ کی سدھے رستے دے پیان گے اور یہ ہو جیاں برائیہ ہو جیاں ک چھٹکارا پالاں گے میں پھر گروہ ماراہ دے چرنا چرداز کرنا کہ پروار نو پانہ بننڈ دا بھر بکشن اور ایک گہڑا بڑا سکھا ہونا دو بچیاں تھا اس میری پہنڈ دیو تے کی بی تیوڑی ہیں ساڈے ہو جلے دیا ساڈے ہو لگے دیا گروہ ماراہ دے پرو سارکو جتوڑے کہتا جی گیا توڑے بچیاں توڑیاں بہت ہونہار نکٹنڈ گیاں وہ اپنے باپ دی جڑی ایک گمی ہے وہ پروار دیوچ پوری کرن دیوچ پوری کوشش کرن گیاں وہ ہے جوڑی کا خانصہ وہ ہے جوڑی کی فتح میں پہلے بھی ایک گلہ ہی کہی ہے جی کہ جوے وہ بچہ مندیب جو اتھے لانکے جاں کے تو میں اوڈے بھی کارڈڑا ہے جی وہ اوڈی ڈیٹھ ہوئی ہے اوڈ شہید ہو یا تے بپار کہنا میں جلور سوچا جا میں اس پروار میں بھی پلس دے پروسے چاپنی چاند دیتی اس پروار میں بھی جڑا سرکار دے پروسے چاپنی چاند دیتی کیا کہ تیرا کچھ نہیں ہدا تیرے خوالے ہی سیاں میری بیٹ تھی ہی سارے بہت برلے تھے ہر پارٹی نے لوگ بھی اوڑ گئے ہر پکے تھے بہت برلے لوگ بھی اوڑ گئے کہ جی پروار لیوی کوئی نوکری جڑی داخلی وہ رکھی جا میں فینڈہ دا تھے کوئی فیدہ ہی نہیں ہے تھے میں پیشلی سرکار چمی روڑا بودھا سکھا کے کسے تھے کرتا جی چلے جاندہ تھے سرکار نے دو لاکھ رفی ہو دی قیمت رکھی دی سکتے دو لا میں بھی سرکار نو بینتی کروں گا میں لکھوں گا بھی میں پرسنل طور تے وہ سکے آتے بہت منتری نو فون بھی جلور کروں گا کہ اس پروار دی کچھ نا کچھ ڈیڑی مطلوع اگڈہ بڈہ کچھ ڈیڑی پر پائی اور اجت ماناڈی کو نوکری جڑی اوڑا پروار دا مان سرمان بھی پان روڑے تک اوڑے پروار دا بجارہ بھی چلے اوڑے لی میں بجارش جلور کروں گا اور اوڑا بھی جتھے جتھے کیسے دات پیندہ تو اسی ویسے گانلی جرور ایک دبا آجا ایک پریشر بنائے ہو کے واقعے اس پروار دوں کو نوکری ملنی چاہیتی اور اجت مانا اس پروار دا سماج دے بجارہ رہنا چاہیتا